بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستوں میں عمران حمید بات کر رہا ہوں اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ مرچ پر جو ہے فروٹ بورر کی کیسے نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے بیسٹ سپریگ کون سا ہو سکتا ہے دوستوں جب آپ اپنے فیلڈ میں مجود ہوں تو آپ پیسٹ سکوٹنگ کر رہے ہوں تو کسی ایک سائٹ سے نہیں کرنا آپ نے پورے ایکڑ میں ایس ٹائپ شکل میں جو ہے آپ نے پیسٹ سکوٹنگ کرنی ہے یا صبح کے وقت پیسٹ سکوٹنگ کریں یا شام کے وقت پیسٹ سکوٹنگ کریں خاص طور پر اگر میں فروٹ بورر کی بات کروں تو فروٹ بورر کی جو نشاندہ ہی ہے تو پہلے نشاندہ یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ وزٹ کر رہے ہوں تو کھیلوں کے درمیان میں کچھ جو ہے مرچیں ٹوٹ کر گری پڑی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر نشان ہوتا ہے ایک سراخ ہوتا ہے یہاں پہ شروع میں یا کہیں بھی سراخ آپ کو نظر آرہا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ فروٹ بورر کی نشانی ہے یا اگر وہ نظر نہ آرہا ہو تو آپ اپنے مرچ کی جو ہے پہلے گچھے میں دیکھیں گے جیسے یہ آپ ہے تو پہلے گچھے کے اندر یہ مسئلہ جو ہے اکثر اوقات آتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی جو ہے فروٹ بورر جو ہے وہ اگر آپ مرچ کا جو ہے یہاں پہ اگر نشان آرہا ہو تو اس کے ساہب وہ آپ کو فروٹ بورر کی نشان دائی ہے تو اس کے لئے جو بیسٹ سپری ہے وہ ہے آئی سی آئی کا ایم آ ڈاکس ایک سو پچاس ایمل کے حساب سے ایک سو پچاس ایمل سو لٹر پانی میں اگر اس کا سپری کریں تھنڈے ٹائم کرنا ہے آپ نے سپری ہے تو اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اور کافی فارمرز نے یہ ایم آ ڈاکس جو ہے سپری کیا ہے فروٹ بورر کے لئے تو ان کو ایک اچھا ریزلٹ ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی فنجی سائیڈ ملا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایم آ ڈاکس کے ساتھ فنجی سائیڈ آپ نیٹیوو ملا سکتے ہیں ایزاکسٹروبن پلس ڈیفنکرنزول کا مکسٹر ملا سکتے ہیں میٹل ایکسل من کو زیب ملا سکتے ہیں تو لازمی فنجی سائیڈ لازمی ملانی ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک ہفتے بعد آپ نے کرنا ہے ایم آ ڈاکس کا جب پہلے آپ کرتے ہیں تو اس کا فروٹ بورر تدارک ہو جاتا ہے جو اس کے انٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہفتے بعد جب آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ بھی اس کا تدارک ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کا فیل فروٹ بورر سے پاک ہو جائے گا اور اچھے ریزلٹس ملیں گے جی شکریہ